سب سے بڑی عبادت انسان سے پیار کرنا اپنا لہو بہا کر دنیا کی مانگ بھرنا اپنی خوشی سمجھ کر غیروں کے دکھ اٹھانا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامانا اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامانا ایک بار پر کشام دیت کہتی ہوں گوڈ مورننگ بچ سب ہی میں اور آئیم ویری ہیپی ٹوڈے بکوز میری زندگی کی سمجھ لیں کچھ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں کہ شاید میرے پر ٹائم نہیں ہوتا میں بہت بیزی ہوتی ہوں میں ادھر نہیں جا سکتی دنی لیکن دل میں ایک خواہش ہمیشہ رہتی ہے کہ بھئی یار میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کروں جو بے لوس ہو جہاں پر مجھے اپنا برینڈ نہ دکھانا ہو جہاں مجھے اپنا اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا نہ ہو جہاں پر مجھے کچھ دکھاوا نہ ہو جہاں میری روح کو سکون ملے تو وہ صرف ایک میں کہوں گی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ جا کر ان لوگوں کو دیکھ کے دوبارہ جی اٹھتے ہیں اور ان میں سے ون این اونلی دارال سکون ہے میں آپ سب کو ایک بار پر خوشحامدید کہتی ہوں سسٹر کو اور سیویو ساپ کو اور ہمارے ساتھ چمکتی دھمکتی اور سپارکل اور سٹار وہ ہے برینڈ امبیسیڈر دارال سکون کی کوکی کوکی اتنا یہ آپ کا نام پہلے بتائیں ریل کیا ہے یہ پیار سے کوکی کہہ رہے ہیں یہ آپ کا نام ریل کیا ہے وہ بتائی اس کا نام سسٹر روتھ نے جب آئی تھی سسٹر روتھ نے اس کا کوکی رکھا کیونکہ کوکی معنی ہے کیونکہ کوکی معنی ہے کوکی معنی ہے کوکی معنی ہے کچھ کچھ لوگ مجھے پوچھتے کہ آپ کا نام رہے ہیں میں نے کہا کوکی ہے یہ کبھی کبھی آپ کو بسکٹ کھاتے ہیں بسکٹ کھاتے ہیں یعنی کہ یہ میٹی میٹی سی ہی ہے یعنی کہ یہ جو ہے سویٹ سی ہے لیکن میں تو سوچوں پر ابھی اور زیادہ میٹھا کرنا ہو تو پھر میں کیا بولوں یعنی کہ ایڈ ٹو کوکی ایڈ ٹو کوکی بہت ساری ٹو کوکی ہو گئی جس پورٹ جوک ہے لیکن بہت پیارہ سا دیکھیں یہ ہوتا ہے پیار و محبت اور انہوں نے سب سے دارو سکون میں سب سے پیار جو ہے وہ جمع کیا ہے اور آج ان کی چہرے کی مسکرات ان کی دل کی جب یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے آپ نوٹ کیا کریں نون سٹاپ یہ کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اچھا کوکیز آپ گاہ بگا یا ان کے ڈیفرنٹ کانٹریز کو اپنے دارو سکون کو رپیزنٹ کر رہی ہیں اور اب یہ بتائیے کہ کیا لگتا ہے کہ دارو سکون میں آپ کو کیونکہ ابھی ماشاءاللہ آپ کے یہاں پر بلڈنگ بغیرہ بھی مزید کام جاری ہے ساری ہے تو لوگ ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کے پاس آ بھی رہے تو آپ کیا کچھ کمی لگتی ہے کہ یہ ہمارے دارو سکون میں ابھی ہوگا آپ کچھ بتانا چاہیں گے دارو سکون کے بارے میں دارو سکون کے بارے میں دے سس انکل سیبین نے اور سیستر خیاتوین نے بہت چاہ بتایا ٹھیک ہے میرے الفاظوں میں in my words دارو سکون 17 february 1969 میں شروع ہوئی سیستر غاتوود جی جی ایک سیستر تی جو اپنے ملک ہولند چوہو کھے مست انہی بچوں کا خدمت تش cortar ٹھیک ہے ہی چاہر جب لگتا ہے ہی چاہتا ہے سید كہم شروع ہے جی اس پشلی لگتا ہے ٹھیک ہے ہن خرام ٹھیک ہے اس لگتا ہے کچھ جائے کچھ انتے مند جیب خیات واہ زبادہ انہوں نے سیسٹر وطرسات ملکے دونان گای شوک یا سیسٹر راتود کودیت دویت اللون سی سی وطرسات تو واہ زبادہ سیسٹر راتود نوڑسا وطرسات ملکے سیسٹر راتود دونان من سیسٹر من سیسٹر پس البادم سیسٹر مع etmek به ث你有 مصور ثkiau ех س head نسیتė ت bush زمین یہ میرے میرے مسیج ہے کہ لوگ تو آتے جاتے ملنے کے لیے اپنے مدد کے لیے we want people to come often and we want more people to come so that Davul Shakur can be recognized not only in Pakistan but in other parts of the world also we want them to recognize and we want others who don't know Davul Shakur to come and to love and to give your health ماشاءاللہ اچھا کوکیز ہم زرہ سارہ سایوی سفر پاس چلتے ہیں پر سسٹر سے بھی بات کرتے ہیں important کہ بہت سارے لوگ ڈونر ہوتے ہیں جو ہلپنگ ہینڈ کے لیے آپ کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کون سے لوگ آپ کے پاس آ سکتے ہیں دیکھیں ہم لوگ we take everyone and whoever wants who cannot afford اور جو afford کر بھی سکتے ہیں ہم ان کو بھی accept کرتے ہیں ہماری کوئی فیز نہیں ہے we are a charitable organization ہماری کوئی فیز نہیں ہے ہاں جو ڈونیشن دینا چاہے وہ اپنی حیثیت سے جو بھی دے سکتا ہے ہم ڈونیشن بھی accept کرتے ہیں اور ہم زکاة بھی accept کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم شریعہ compliant بھی ہیں تاکہ ہمارے مفتی صاحب on board ہیں تو وہ فتوہ جاری کرتے ہیں رمضانوں سے پہلے فتوہ جاری کر کے تو ہم زکاة collection تو وہی پیسے پھر ہم ان بچوں کے اوپر urge کرتے ہیں تو اسی طرح جس طرح sister gertrude اور sister ruth نے شروع کیا ہے ابھی بھی sisters ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ خدمات کرتی ہیں اور ان ہی بچوں کے اوپر جو بھی ہم لگا سکتے ہیں جتنا بھی پیسہ ہے ہم ان کے اوپر ان کی medical hospitalization ان کی medicines ان کے کھانے پینے کا انتظام یہ سب کچھ ہم لوگ free of cost کرتے ہیں سب ایک تو آپ کی برانچ کشمی روڈ وہاں پہ میں گئے جا کشمی روڈ پہ تین سو پچیس کے قریب یہاں capacity full ہے اس وقت چھوٹے بچے ہیں بچیاں چھوٹی ہیں senior citizens برانچ میں تقریباً یہ ایم اے جینہ روڈ پہ ہے تقریباً ایک سو بیس سینئر سیٹیزنز وہاں پہ موجود ہیں جو کہ normal ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بچے جو parents کو چھوڑتے ہیں اپنے اچھا کچھ لوگ یہ بہت اچھا اپنے باربل کہا یہ normal جب کہتے ہیں تو میرے ذہن میں click کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے جو اپنے بچے آپ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں جو صحیح بھی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی آپ دیکھیں ہمارا یہ ہے criteria کہ وہ disabled disability کوئی ہو ان میں تو وہ criteria ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو senior citizens ہیں جو بچے شاید ابھی زمانہ ایسا ہو گیا کہ آج کل مائیگریشن بہت لوگ امیگریٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ادھر ہمارے سینئر citizens ہوم میں اپنے پیرنٹس کو چھوڑنے آتے ہیں تو وہ بھی ایک حصہ جس کے کیٹر کر رہے ہیں ہم لوگ تو یہ ایک حصہ اور راشد آباد میں جو کہ بڑے لڑکے جو کہ بڑے دیسیبلیٹی کے ساتھ کوئی فیزیکلی منٹلی چیلنج لڑکے تو وہاں بھیجتے ہیں ان کو تو وہاں تو ٹوٹل ان کے اس سے کہتے ہیں نا ٹوٹل ہمارے پاس اس وقت سیون ہنڈرڈ کے قریب ریزیڈنٹس کشمیر روڈ پہ ایک آپ کا ادھارہ ہے ایک آپ کا امیجینہ روڈ پہ ادھارہ ہے اور ایک راشد آباد میں اور ایک گرلز ہاؤسٹل بھی ہے تو وہ بھی ایک یہ کہاں پر ہے یہ بھی قدادات کولنی میں میں اس لئے بولیوں کہ جن کے کوئی قریب ہو تو وہ ایزیسٹ وہاں پوچھ کے جا سکتے ہیں در سکون میں ہیڈ آفیس میں آئے پھر ہم لوگ ایڈمیشن وہاں پر ان کو پروائیڈ کرتے ہیں بیسیکلی آپ کا کشمی روڈ پہ آپ خود آویلیبل ہوتے ہیں ٹوئنٹی فور آر یا کوئی ٹائمینگ لیکن ویسے آفیس ٹائمینگ ہے چھوہے تک نائن ٹو سکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ لوگ آپ جو ڈونیشن کرنا چاہے ڈونیشن کے لئے ہمارے ایک بینک اکاؤنٹ ہے میزان بینک کا اور زکاة کیلئے البرکہ اگر آپ کو نمبر یاد ہو تو میں آپ سے تھوڑی در میں آپ کا نمبر بھی کہہ دیتی ہوں آپ اناؤس کر دی جائے گا اور آپ پلیز گھر میں بیٹھے اگر آپ جو آپ کے زکاة یا خیرات جو بھی آپ سمجھتے ہیں بہتر کہ آپ نے اپنے زندگی جو جتنی آپ نے جو کاروبار کیا اس میں کچھ حصہ جو آپ اللہ کے نام کا نکالتے ہیں اور اپنے بچوں کا صدقہ نکالتے ہیں تو وہ ضرور آپ لوگ ایسے اداروں کو اور افکرس میں تو چاہوں گی داروں سکون کو ضرور آپ ڈونیشن کریں اللہ پاک جیسے میں نے ایک چھوٹا سا اللہ کی راہ میں کچھ ایک کام کیا بریج بنائی ہوں تو آپ بھی ایک حصہ ملالیں گے تو اللہ پاک خیر کرے گا میں ذرا سسٹر کے پاس بہت سارے لوگ آپ سے ملتے ہیں تو کبھی کبھی کب دکھ ہوا کہ کچھ کسی سے ملنے کے بعد آپ کو ذرا سا ایک ہوتا ہے نا انسانی فطرتا احساس ہوتا ہے کہ بہت دکھ ہی ہو گئی ہیں آپ کی بچے کو دیکھنے کے بعد تو یہ آپ کے ساتھ کب ٹریجری ہوئی کبھی زندگی کا کچھ واقعہ ہم سے شیئر کریں بہت سے واقعات آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں میرا تو چوبیس گھنٹے کا کام مینڈوں کے ساتھ ابھی ہمارے ہاں ایک بچی ہے ابھی دو سال تیر ماہ کی ہے بچی بڑی پیاری سی ہے اور بہت سے بچی ہیں ایک بچہ ہندو ہے اس کو میرپو خاص سے سار کو فون کیا چاہا کہ آپ ہمیں نہیں چاہیئے بچہ لے گئے کلیف پیلٹ کے ساتھ اس مطلب اس کو ابھی بچہ تقریباً سال سے ہمارے پاس ہے بلکل نورمال ہو گیا اب اس کے والدان چاہتے ہیں کہ اس کو واپس کیا جائے لیکن ہم لوگ پیپر بک کرواتے ہیں ایسے آسانی سے نہیں دیتے ہیں اب وہ بچی جو ہے ہمارے پاس چھوٹی بچی ہے وہ ہمیں ماما کہتی ہے وہ ابھی دو سال تین ماہ کی ہے اور اس کی ٹانگوں کا بھی اپریشن ہوا ہے اور آپ اس کو دیکھیں گے ہر کو اس کو دیکھتا کہتے ہیں آگے جیون آگئی چیکنگ کیا پرسو ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے حضر کہ وہ سہویو کو جانتی بھی نہیں اس نے کہا سہویو بھی بند کباب کھا رہا تھا اور ہم نے ویڈیو دیکھی اس سہویو کے نظر ہی نہیں آیا کہہی بھینہ بھی کھائی پھلانہ بھی کھایا تھا اور مجھے کہتے ہیں بار جاؤ مجھے بار بھیجیا ماما یہ کیا ہم نے اس کی آواز ہم نے جا کے پوچھا مجھے کہتے ہیں ہمیں تو پسا بھی نہیں تو وہ بچی صبح آتی ہے اب وہ چلتی ہے اور اتنی باتیں کرتی ہے کہ پرسو ہم اس کو دیکھے گئے لیچل پرا کے لئے بیشپ نے کہا شیط پوفیٹ مگر ہم ایسا نہیں داخل کریں گے ہم معلوم کریں گے داکٹر کے ہدایت کے مطابق اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو ہم اس کو داخل کریں گے تو کلیور مجھے بار باتن میں غیتی جیوان خیاج دو دن کی تھی چھوٹی پچی جس کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ ایک ایک اس کے جو نیز اور ہپس ڈس جوائنٹنگ ہو رہے تھے پیرنٹس ہمیں چھوڑ گئے تھے جب چھوٹی تھی ایک دن کی تھی دار و سکون نے ڈونرز مل کے کچھ اپنے وسائل استعمال کر کے اس کا آپریشنز تقریباً چھ اپریشنز اس کے بھی ہو چکے ہیں نیز کے اور ہپس کے اللہ تعالی رہے ہم کریں اجازت ہے اسلام علیکم سلام سبھی کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں جائیا کیسے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے واقعی انسانیت کے خدمت کرنے والوں کو بلالیا اور میں دونوں کو سلام پیش کرنا چاہوں گا اور سسٹر روت نے جو پودا لگایا جو بڑا درد بن چکا ہے اگر آپ دیکھا جائے نا ویسے بھی بہت بڑے پیمانے میں کراچی قیم پاکستان سے پہلے بھی ان کے بڑے کام ہیں سکول کے حوالے سے جائے آسپریلز کے حوالے سے ہو بہت انہوں نے کام کیا ہے اور اب میرے بہت سارے دوسرے لوگ ہیں اور اس کی بڑے اچھی بات یہ سبھی کسی تاثب کے بغیر کسی مذہبی منافرت کے بغیر سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے سروائز کیا انسانیت کو یقین دے ہیں اگر ایسے ادارے پاکستان میں کراچی میں بھی نہ ہونا تو پھر اور بھی حالات ہمارے خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ کشن دیتے ہیں لوگوں کو کمفرٹ دیتے ہیں لوگوں کو جو بچارے لیف پریولیج لوگ ہوتے ہیں جو درد کے مارے ہوتے ہیں جو جن کے مارے ہوتے ہیں ان کو اپنی جگہ دیتے ہیں اور اگر یہ جگہ نہ دینا اس کی سب سے بہت سمجھنے والی بات ہے اگر ایسے لوگ ایسے انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ نہ ہو تو اور جنائی میں اضافہ ہو جائے ہیں یہ تو یہی لوگ ہیں جو انہوں نے بچا کے رکھا اس معاشرے کو تو ہمیں ان کا ہر طریقہ سپورٹ کرنے چاہیے ساتھ دینا چاہیے اور میری تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے ظاہرے جتنی آتنی کپیسٹی ہوتی ہے چاہے آپ بول کے مدد کریں یا آپ پیسے سے مدد کریں آپ کی کرنی چاہیے اور میرا ہمارے کراچی میں ظاہرے لوگ بہت ڈونیشنز بیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو آپ مزید کیا چاہتے ہیں آپ اگر جیسے کوئی بندہ ہے آپ کو مورل سپورٹ کر رہا ہے آپ کے لئے سکینٹ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس پر کیا چاہتے ہیں جیسے میں ہوں میرے بہت بہت سرکل ہیں تو میں آپ کے لئے کیا کام کر سکتا میں وہ بات نہیں کرتا کہ میں آپ کے لئے کچھ کر سکوں تو آپ مجھے ضرور بتائیں گا دوسرا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو آپ کے ایسا سسٹم ہے کہ جیسے کوئی بے روزار ہو جاتا ہے یا بڑکیس کی ظلم کی ماری کوئی خواتین آتی ہیں جو کام نہیں کر پاتی جو معاشرے میں نکل نہیں پاتی ان کے لئے آپ ان کو رکھنے کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں جی میم اس کیمرے کو آپ دیکھیں یہ سامنے کیمرہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ یہ نے آپ سے بات کی اور آپ کو بہت ایپیشیٹ کیا اور انہیں یہ بھی کہا کہ آپ لوگ سارے مذہب سے سارے مذہب سے ہٹ کے آپ لوگ جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ یہ سوچ کے تو نہیں کرتے کہ یہ ہمارے مذہب سے ہے آپ لوگ ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں ہم لوگ دیکھیں جی سیسٹر اس سوال کا جواب دیتا ہوں ڈسکرمنیٹ بلکل ہم نہیں کرتے اور جو بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں جہاں تک ان کا سوال تھا کہ ہم یہ ہماری مدد کس طرح کر سکتے ہیں ہم چونکہ چارج بلکل نہیں کرتے ہمارا منتھلی جو ہے بہت زیادہ ایک ڈونرز آتے ہیں بہت بہت شکریہ لیکن ہمیشہ ایک نیڈ رہتی ہے کہ اس کو فلفل کیسے کریں ہر مہینے جو ہے نا وہ ایک بہت سندھ گورنمنٹ ہمیں چھوٹا سا ایک گرانٹ دیتی ہے اس کے علاوہ ڈونیشنز کی ایک ہم اپیل ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ ایک ڈیلی بیسس پہ کیونکہ بچوں کی دیکھوال کرنا کراچی جو ہیڈ آفیس میں اس وقت ہمارے پاس تین سو پچیس بچے ان کا ڈیلی کا جو کھانا صبح کا ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا اور ان کی جو میڈیسنز اور اگر کوئی ایسا کیس آجا جاؤں کے ہسپیلیزیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سارا خرچہ ہم لوگ برداشت کرتے ہیں تو اس کے لئے ظاہر ہے ایک کنٹینیوز ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے ایک اور جو نیکس سوال تھا ان کا کہ کس طرح جو جو فیمیلز جو ہم نے ابھی آؤٹریچ ابھی شروع نہیں کیا ہم جو لیتے ہیں صرف ڈیسیبلڈ ڈیسیبلڈ کوئی بچہ آپ کے گھر میں ہو جو کہ آپ کیئر نہیں کر سکتے ہم اویلیبل ہیں ٹھیک ہے سو بھی ایکسیپ ڈیم بیت اوپن نامز تو جو بھی ڈیسیبلیٹی کے ساتھ ہمارے پاس آ سکتا ہے شکر ہے آپ جیسے ادارے ہیں اور آپ کا ادارہ ہے مرنہ یقین کریں اگر جس کے گھر میں جیسے انہوں نے کہا ایک دن کا بچہ ہے اور وہ بچی کو لے کر جو بھی جیون بچی کو لائے اس کے ایسے تھے خدا نہ خواستہ یہ کچھرے میں پھینک دیتے ہیں یہ کچھ بھی ایزار بات ہے فیل کریں دیکھیں میں کہتا ہوں آپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے خدا نے آپ کو چنا ہے کچھ منتخب کیا ہے کچھ تکلیف آپ کو اپنے کہتے ہیں جب ہمیں کچھ تکلیف ہوتی ہیں تو خدا ہمارے قریب ہو جاتا ہے ایسا ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت خدا آپ کے قریب ہو جاتا ہے تو آپ وہ جو میں حیران ہوں اگر یہ ادارے نہیں ہوتے تو آپ لوگ تو اپنے بچوں کو کئی نالوں میں پھینک دیتے یا تو پھر پتہ نہیں کیا کر دیتے آپ لوگوں کو ذرا بھی میں حیران ہوں یہ کس طرح کے ماں باپ ہیں کس طرح کے لوگ ہیں جن کے دل میں انسانیت ختم ہو گئی ہے جیسے کفر لگ گیا ہو کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ ایک انسان کو آپ کس طریقے سے اپنے سے جدا کر لیتے ہیں آپ جیسے اس بچے کا ایک ذرا سے ہونٹ کی وجہ سے آپ اس کو کہیں میں کہتا ہوں کتنے سارے دارے ہیں جو آج آپ کو دوبارہ اپنا بیٹا دوبارہ یاد آ رہا ہے تو یہ تو ان کی مہربانی ہے جو انہوں نے اس بچے کو ان کی ذرا سی جو ٹریکمنٹ ہی وہ کروا دی تو آپ لوگوں کو کیا اویڈنس نہیں ہے نالج نہیں ہے مذہبی نالج نہیں ہے ویسے نالج نہیں جو آپ اتنا بڑا نام کرتے ہیں میں چاہوں گی کہ ناظرین کو آپ اپنا نمبر بھی بتائیں تاکہ لوگ آپ کو جو ڈونیٹ کرنا چاہے وہ آپ سے رابطہ کریں یہ کیمرہ ہے آپ کا اثر میسیج بھی دیں اور ساتھ میں اگر کوئی نمبر یاد ہے تو آپ اناؤس بھی کریں ایسا تو یاد نہیں ہے لیکن شیئر کر دیں گے دال سکون کے ویب سائٹ پہ اور دال سکون کے فیس بک پیش پہ ہمارے جو زکاة اور ڈونیشن کا جو اکاونٹ ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے ہم لوگ اس طرح آپ کو ویسے مجھے لگ رہا ہے یاد نہیں ہے میں کچھ ایٹ کرنا چاہیے جی 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 یہ کیمرہ آپ کا یہ بتائیں سب نے ایک نیا کچھ بچیاں سے ہوتے ہیں علامہ اکبال نے کیا خوب کہا ہے ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا مردہ دل بھی کیا جیا کرتے ہیں تو جو دال سکون کا جو نام رکھا ہوا ہے سکون یعنی سکون کا دروازہ جیسے ہی کو اندرزاکل ہوتا ہے کیکی معنوں میں ایک سکون ملتا ہے ہر ایک شخص ابھی میر بات کرنے میں فولی تھی میں ہیتھکی چاہتی ہوں ایک بچی نے مجھے مارا ہے اور میرے یہ تکلیف ہو گئی ہے دو دفا میرے چشما توڑا ہے جانتے نہیں ہیں وہ نہیں جانتے وہ کیا کرتے ہیں تو ہمیں ایسے بچوں کو ہمیں آگے بڑ کا پیار کرنا ہے ہم ان کو چکھاتے بھی ہیں سکول بھی ہیں سب کچھ سکھاتے ہیں یہاں پر ہمارے ہاں مختلف قسم کے بچے گھونگے ہیں بہرے ہیں ہم ان کو ان کی سکولوں میں بھی راستے میں ہمارے سے سر کرتے ہیں یہ پران بچے کا سکول ہے میں نے کہا اتنے ہی دور آتے ہیں ان کو گاریاں مہیا کرتے ہیں اور ان کے یونی فارم ان کے ساتھ کھانا جو دینا ہوتا ہے ان کی ضرورت کی مطابق ان کو دیا جاتا ہے ہمارے ہاں بچے جو ہیں ابھی حال ہی میں ایک بچہ جو تھا وہ تو شاید اس کی باپ سے کوئی گربڑ ہو گئی اور وہ گھر چھوڑ کے آ گیا تو پولیس نے پکڑ دیا تو پولیس نے آ کے سر سے ریکویسٹ کی تھی تو سر نے اس بچے کو پندہ سال کا بچہ تھا غالبن سر نے اس کو رکھا کا ہاتھ ہی اوپر رکھیں تھی اور اس بچے کو سمجھایا کہ بیٹا آپ نے کہیں نہیں جانا اس کی تحقیقات ہوئی وکیل آئے پولیس آئی اور سر نے مجھے بھی بلایا اور خود بھی بیٹھے اس کے والدان باپ نہیں آیا تھا ان کی والدہ آئی ان کا آئی ڈی کار دکھا گیا سب کچھ دکھا گیا لیکن جب پوری تحقیقات ہو چکی اس کے بعد ہم نے اس بچے کو اس کے والدہ کے حوالے کیا اس کے علاوہ کچھ ایسے بچے بھی آتے ہیں کل کی بات آئی کل میں ایک لڑکی کو ملی ہوں کیونکہ راشتہ بات سے آئی ہے اور اس نے مجھے مجھ پر پولیس بھی لے کر آئی تھی میں چیٹ میں بیٹھے ہوئی تھی تو پولیس آگے تھی تو پولیس کہنے لگی کہ یہ ہے سپسے کیسے ہیں میں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا یہ سپسے کیسے ہیں تو میں ڈر گئی پولیس کو دیکھا ان کے ہاتھ میں ہتھ کر ہی دیکھ کے تو عبادت کا ٹائم تھا تو میں فرم بائے نکلی ایک سسر میرے ساتھ تھی میں نے کہا کیا بات کہنے لگی فلا شخص نے کہا کہ آپ لوگ ان کو ہڈیاں لیتے ہیں تو میں نے کہا آپ آکے کھانا دیکھ رہے ہیں ٹیک کرے خود ہی اور وہ لڑکی جب اس کا خاون نے چھوڑ دیا ہوا اس کا ذہن ایسا ہے اب کل وہ لڑکی آئی ہے راشتہ بات سے اور اس نے مجھے پہچان دیا کہ یہ ہی ہے اور جب میں راشتہ بات گئی تھی تو میں نے سرکی کو پہچانا تو سر نے مجھے کہا آپ اس کو پہچانتی ہیں میں نے کہا ہاں میں پہچانتی ہوں لیکن میں نے مزید واضح بات نہیں کی تھی کہ کیسے میں پہچانتی ہوں کال اس نے مجھے پہچان دیا اس نے میرا نام بھی یاد رکھا پہلے میں نے اگنور کیا کہ میرا نام یہ نہیں ہے لیکن پھر میں نے کہا نہیں یہ تو خدا ہے جو اللہ میں آتا ہے ہمارے پاس ان بچوں کے ذری مجھے اگنور نہیں کرنے چاہیے میں نے اس کو پیار دیا اور وہ بڑی خوشی مجھے کہتی ہے آپ ادھر ہی ہیں میں نے کہا میں ادھر ہی ہوں میں نے کہا اچھا آج میں اس کو نہیں ملی صبح میں نے کہا پھر مطالبہ کرتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو تکلیف بھی دیتے ہیں لیکن یہ صبر سے کام لیتے ہیں اور اپنے خدا کو اپنے قریب سمجھتے ہیں اور ان کے اسی اسی سیکوینس میں اسی کانسپریشن میں ان کے خدمت کنٹینیو رکھتے ہیں ان کے ساتھ اگنسٹ میں نہیں آتے ان سے بدلہ نہیں لیتے اور سب کچھ بھلا دیتے ہیں جبکہ وہ ان کو مارتے بھی ہیں ان کو برا بھی سمجھتے ہیں جو بھی ہیں لیکن یہ اس چیزوں کو درگزر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ہی بات سو جائے انسانیت کی خدمت کرنی ہے بہت شکریہ کیترین مہم آپ کا بہت شکریہ سیویو صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ایک اوکیز آپ کا بہت شکریہ کیونکہ لاش اپنے ناظرین کو یہ سامنے کیمرہ آپ اپنے دار و سکون کے تھرو کون سا میسج دینا چاہیں گی یہ میری میسج ہے آپ سب خیلی ہیں یہی کیمرہ میری جانی آپ سامنے آپ بتائیں یہ میری میسج ہے جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے ایک ہی میسج ہے ایک اپنے دیتے ہیں اور اپنے دیتے ہیں بہت شکریہ اور وہ آپ کیاں رہا ہے اور غیر بھی لہے جیسے جو آپ پیاد کرتے ہیں بہت شکریہ شکریہ آپ کو فکر کریں اور وہ اپنے دیتے ہیں سب خریب سے مقاہد کریں آپ نے بہت شکریہ بلایا شکریہ شکریہ اپنے دیتے ہیں ایک صرف دنیتے ہیں ہاں ہاں ضرور اور ایک عید آپ لوگوں کے ساتھ ایک عید دارال سکون کے نام ککی کے نام پکا ایک عید ہم پوری سیلیبریٹ ایک دن آپ کے ساتھ سپین کریں گے اور عید پر بھی آنگی لیکن مجھے پھر گفت بھی دے دیں نا ککی دیں نا ککی تینکیو سو مچ جناز ہی نامیہ پڑھ لیں گے چوٹی چی بریک آر ملتے ہیں بریک کے بعد اور آپ دیکھیں لائٹس او پاکستان وید ارش کے ساتھ موسیقی